اسلام علیکم guys this is Mr. Wes speaking تو کیسے ہیں آپ تو guys آج ہم جذبات پر بات کریں گے وہ ہے girl friend آج کے جتنے بھی مردے وہ اس میرے بات سے متفق ہوں گے جس دن یہ relationship شروع ہوتا ہے یعنی کہ مرد کی ماں بھینڈ کا آگاز شروع ہوتا ہے یہ میرہ کے بچے سے لے کر کتے کے بچے تک ختم ہوتا ہے محبت کے شروع کے دنوں میں مرد کو لگتا ہے کہ ہے اللہ یہی تو میری جان ہے یہی تو میری جذبات کا خیال رکھ رہی ہے وہ وقت لڑنے کو لگتا ہے کہ آسیا ہی تو میری آکسیجن ہے تب تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ کچھ عرصے پال بھونٹ سے کاربار ڈائی آکسیڈ بھی نکلے گا اگر رات کو لڑکی اگر امام کے ساتھ سوتی ہے تو پھر بھول جاؤ اور اگر لڑکی dependence ہے تو ویڈیو چیٹ پہ رات کو چٹنی چپنی باتیں کرو گے وہ اوپر سے بھیجونا صحیح سے نظر نہیں آرے اور یہ عشق کا ڈنڈا سلو سلو جب اندر گھوستا ہے وہ ادر سے باز جب آپ پیچھے ملکے دیکھتے ہو تو آپ کو لگتے ہو واو you've taken in all ایسے relationship چلتا وقت کے ساتھ آپ اپنے girlfriend کے عشق میں گر جاتے ہو دیکھو ابھی نظروں میں بھی گرنا ہے پریت گن لتا جیسے ہی آپ پر پڑتی ہے سب سے پہلے آپ کی girlfriend آپ سے آپ کی ایک عظیم چیز چھن لیتی ہے وہ ہے independent لو کہاں ہوں فلم دیکھنے گئے آپ کو پتہ نا میں یہاں پر بیمار ہوں اور آپ فلمیں دیکھنے گئے آپ کو میری کوئی بھی پرواہ نہیں ہے میں مر کیا نہیں گئے یہ سب دیکھنے سے پہلے ہاں اس سے اچھا عورتوں کوئی کام ہی نہیں تم یہ کر ڈالو اور کچھ دوستے سے ملتے ہیں جو کہ کہتے ہیں ہاں اچھا لڑکی مل گئی تو دوستوں کو بھول گئے ارے ان دوستوں کو کون سمجھائے کہ بات تو تم لوگ صحیح کرو لیکن اس لڑکی کے پیچھے میں نے اپنا خاندان بھول چکا ہوں میں اپنا سب کچھ بھول چکا ہوں مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے آپ بھائے شیو رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے امی کے جو میک اپ کے فیچرز کون سے مجھے یہ نہیں پتا میرا چھوٹا بھائی کون سی کلاس میں پڑھ رہا ہے مجھے کچھ نہیں پتا اور جب اتنی کی زندگی میں جب آپ کچھ سانس لینا چاہو گے مجھے تو زیاد سی بات ہے آپ کو تھوڑے سے جھوٹ بولنے تو پڑھیں گے ایلو کہا ہو وہ امی کے ساتھ آجادہ دوائی دیں سینڈ کرنا زرہ لوکیشن مجھے اوہو بھینڈ اور اس لونڈے کے دوست اگر اس لونڈے کو آکے سمجھاتے ہیں کہ بھائی کچھ تو انڈیپینڈنٹ لے کچھ تو آزادی سے گھن کچھ تو ہمیں بھی ٹائم دے تو ہم شاید کپور کے کبیر سنگھ کی طرح کہتے ہیں میں اپنی بندی کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں سنوں اس کے اقلاب کچھ بھی نہیں بوجھو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اس کے لیے جان دے دیں گے اس کے لیے مدے کی بات یہ ہے کہ اس لیشنشپ میں آپ کبھی بھی گھونڈ گھوامی سے آزاد نہیں ہو سکتے اور اگر آپ اپنی بندی کے ساتھ شوپنگ کرنے پر جاتے ہیں تو اسی بھی مول پر آپ جائیں گے تو چار گھنٹے وہ صرف دیکھتی رہیں گے اور آپ کی ٹرانگوں کی لت لگ جائے اور پھر وہ کہے گی کہ یہاں تو کچھ مدے کا نہیں ہے اور اگر وہ کسی مارڈ پر جائیں تو پورا فریچ خرید لائیں گے مطلب آپ کی جان کے اور مالی کا دونوں نقصان خرچے کی تو بات ہی نہیں ہے جب آپ اس کو پیار سے بھول دو گئے لڑکی کہ گی کہ گفٹ تو ایسا ہونا چاہیے بندہ یوز میں کرے تو سیدھا بولو کہ میں اپنے گردے پیپڑے بیچ کے تمہیں آئی فون دلا کے نہیں بس کچھ نہیں بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے یہ رہی ہوں نا کچھ نہیں اور سب سے بڑی مذہلی بات یہ ہے کہ آرگیمنٹس میں تو آپ لڑکی سے کبھی بھی جیت نہیں سکتے انیس سو اندھیرے والی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ بھی اس کو یاد ہوگی کہ اس دن پر آپ نے کچھ ایسی بات بولی تھی جس کو آپ پرانا تانہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ آرگیمنٹس میں لڑکی سے آگے جیت رہے ہوں گے تو وہ اپنے ہارمونز کا دوچ دے گی کوئی لڑکا سمجھتی نہیں ہمارے ہارمونز کو کہ وہ اپنے اسٹر کا کریں گے کینسر ہوں نا کیا کروں اگسٹ والی ہوں نا لڑکی ہوں نا لڑکی یہ جذبات کوئی نہیں سمجھتا کہ ہمارے جذبات جو ہوتے ہیں ہمارے کنٹرول بھی نہیں ہوتے اور آپ چوتیا جاتے ہو اور وہ اپنے سارے ورس واپس لے لیتے ہو کیونکہ محبت جنگ ہی ایسی ہے کہ ہتھیار ڈال کی جتنی پڑتی ہے اور اگر یہ بھی ہتھیار کیام نہ کریں تو پھر leave ارے بات کر رہا ہوں نا leave بات کر رہا ہوں leave مسئلہ اگر اس سے بھی حل نہ ہو تو میں خود کو مار کروں گا اب آتا ہے کہ لانت کی طرف جو ہوتا ہے girlfriend کا best friend یہ ہوتا ہے basically دھوپی کا کتا کیونکہ دھوپی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹا اگر آپ unsweet کریں گے دھوپی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹا تو آئے گا کہ i love you as a friend اور ہمیشہ آپ کی بندی آپ کو اپنے اس best friend سے compare کرتی رہے گی آپ ہمیشہ برے اور اس کا best friend ہمیشہ اچھا ہوگا اور آپ کی بندی کا جو اس کا best friend ہوگا وہ دن میں چار بار اس کو i love you بولے گا i love you my best friend جب آپ i love you بولیں گے تو وہ بولے گی فلیس کا لائک بنو پھر i love you بولنا دن تو جاتا ہے کہ girlfriend کے best friend کو ایسا راپٹ باروں کے قرائے کے گھنڈے مانگوا کے اس کی ایسی چٹر متر گرمہ پانچ میں مال ایسے پھینک دوں اور ایک سب سے بڑی بات کہہ دوسرا آپ کی girlfriend کو آپ کے جو دوست ہوں گے وہ تو بالکل بھی پسند نہیں ہوں گے یہ جو آپ کے دوست ہیں یہ بہت برے ہیں وہ میرے دوست ہیں بہت برے ہوں گے کیونکہ وہ میرے دوست ہیں اور خدا نہ خاصتہ اگر آپ کی کوئی لڑکی دوست ہو تو پھر تو بھائی بس آپ کا جینا ایسے حرام ہو جاتا ہے جیسے بس زندگی میں جینا حرام اور ایک تو مجھے لوجک سمجھ میں نہیں آتی کہ جب تم فری ہوتے ہو تب بھی میرے پاس آتے ہو اور یہ جب بیزی ہوتا پھر بندہ بات کیسے کرے یاد ہائی سویٹ آٹ کیسی ہو یہ میرے آفیس کے بندے ہیں آپ ہمیشہ یہ کہتی ہو نا کہ جب فری ہوتے ہو تب بھی مجھ سے بات کرتے ہو جب بیزی ہوتے ہو تب بات نہیں کرتے تو آج میں اپنے آفیس کا فرنیچر اپنے آفیس کے لوگ سارے ملے کے یار وہ اس کی فائل کا کیا ہوا تو آج میں آئے بیزی ہوتے ہو بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں آیا یار یہ فائلیں سارے یہاں پہ رکھ دو ٹیبل پہ ٹیبل ہے ہی نہیں ہے ڈیننگ ٹیبل پہ ہی رکھ دو اور بتا جانو آپ کیسی ہو اور میں تو کبھی کسی کپل کو دور سے بھی دیکھتا تو میں تو کہتا ہوں کہ بھائی تیرا بھی کٹے گا ایک دن تو تیرا چوتیا با کٹے گا جب رشتہ حد لیور سے گزر جاتا ہے تب جا کے لڑکا سوچتا ہے کہ یار میں اور ان سارے باتوں کا لوجک ملا کے ایک ہوتا ہے بریک اپ پہلا بریک اپ اور اس بریک اپ میں لونڈے پر ان کی بندی کی کیفیت ایسے تاری ہوتی ہے کہ چھٹی چھٹی باتیں اس کو اپنی گل فینڈ کی یاد آ رہی ہوتی ہے پانی تو دے یار وہ بھی پانی کی تھی تھی وہ بھی کنگا دی تھی اور ادھر آپ اشکوائیں گے اور ادھر وہ اشکوائیں گے اور تمہیں پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ آپ کے پاس آئے گی آپ سوچیں گے کہ میں کول اٹھاؤں یا کول کٹ کروں اور بندہ پوچھی آپ وہ کیا آمبل لہنے آئی ہو پھر سے آگے روابہ ادھر زہر کھانے کا پیسہ نہیں ہو تو اس میں ایک ایک ایکسپرٹ ایڈوائز لے لیتے ہیں تو جی پنک کل جنکل کیا کہیں گے آپ پھر دوبارہ تمہیں آواز دے گی وہ اور پیار سے مد ہو سوئی میں سپن سندری کی طریق کا بھاو آئے گا تمہارے سان سے تیز ہو جائے گی دھڑکنے بڑھ جائیں گی بار بار بیٹروم 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 یاد کرنے لگوں گے جیسے موڑے اور جب بات ایکسٹریم سے بڑھ جائے تو پھر بلکل سیدھے ہو جاؤ leave me alone don't invite me don't call me don't text me i'm not interested leave me alone پھر آپ کو ریلیشنشپ کی ایسی لتھ پڑھ جائے گی کہ آپ گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے اور یہ ریلیشنشپ کا نشاہ ایسا ہے کوئی بھی نشاہ ہو کچھ بھی نہیں کر سکتا جتنا برا حال یہ ریلیشنشپ کرتا ہے تو اگر آپ نئے ہیں اور یہ مخدا پہلے پاند دیکھ رہے تو پلیز میرے چنل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب سبسکرائب اگر آپ لوگوں میں یہ ویڈیو پسند آئے تو لائٹ بھی کریں شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ